بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کیا کرتے ہیں موشن اوپجیکٹس کی سٹاڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی آگے دو برانچز تھی ہمارے پاس جس میں ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں پڑھی تھی کائنیمیٹکس جبکہ یہ ہے جو اب پڑھے ہیں یہ ہے ڈائنیمکس ٹھیک ہے تو کائنیمیٹکس کیا ہے ہمارے پاس سٹاڈی اوپجیکٹس یہ بھی موشن اوپجیکٹ ہے یہ بھی موشن اوپجیکٹ ہے لیکن فرق کیا ہے یہ study of motion ہے without cause without cause جس میں ہم cause کو discuss نہیں کرتے لیکن dynamics کیا ہے study of motion of objects لیکن اس میں ہم with cause یعنی کہ cause کو بھی discuss کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو example دی تھی کہ let's suppose کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کوئی friend آتا ہے وہ آپ کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کر آتا ہے تو وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ سے وہ دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ کدھر سے لے کر آئے ہو تو آپ اس کو یہ نہیں بتاتے یعنی اس میں آپ cause کو بتانی دے ہوتے آپ کہتے ہیں کہ جدر سے بھی آئے آپ کھا لیں وہ kinematics ہے لیکن dynamics میں کیا ہے آپ نے یہ سارا بتانا ہے کہ آپ کہاں سے لے کر آئے آپ کو کدھر سے یہ بریانی لے کر آئے ہیں یا جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں تو کدھر سے لے کر آئے ہیں تو اس میں اپنے cause کو بھی بتانا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجاتی ہے dynamics آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا intro ہے کہ dynamics کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کی تین ٹرمز ہیں فورس، مومنٹم، اینئرنشی چلے جی ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں فورس کیا ہے، انرشیا کیا ہے اور مومنٹم کیا ہے ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فورس کیا ہوتی ہے دیکھیں فورس کیا ہے جسے ہم اردو میں ہم طاقت کہتے ہیں فورس کیا کرتی ہے یہ چیزوں کو یا تو موو کرواتی ہے یا کروانے کی کوشش کرتی ہے یا پھر رکتی ہے یا رکنے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ دیکھیں لیت سپوس یہ کوئی ابجیکٹ ہے تو اس کو میں فورس لگاؤں گا تو یہ اس کو موو کروائے گی اس کا مطبع ہے فورس یا تو ابجیکٹ کو موو کرواتی ہے یا کروانے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ اگر یہ وزنی چیز ہوگی تو یہ مشکل سے موو ہوگی یعنی کہ یہ فورس یا موو کروارہی ہے یا کروانے کی کوشش کر رہی ہے اس کی definition کیا ہے force moves or tends to move move کا مطلب ہے اس کو move کرواتی ہے tends to move کروانے کی کوشش کرتی ہے یا پھر stop or tends to stop stop کرتی ہے یا stop کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کو روکنے کے لئے بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے force کی تو اس لیے اس کی definition کیا ہوئی force moves or tends to move move کرواتی ہے یا کروانے کی کوشش کرتی ہے stops or tends to stop یہ سٹوپ کرتی ہے یا سٹوپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک کیا کرتی ہے یہ مرپس it also changes the direction of motion یعنی کہ جب ہم force لگاتے ہیں یعنی کہ let's say اس کی اوپر بھی force لگائیں تو اس کی motion change ہو جاتی ہے تو state of motion کو بھی یہ change کرتی ہے direction of the motion کو بھی یہ change کرتی ہے تو دیکھیں مرپس اس کی example کیا ہو سکتی ہے کہ let's suppose یہ ایک ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ goal goal ہے اور اس کے سامنے یہ ایک goal کی پر کھڑا ہے اور یہاں سے ایک footballer ball کو kick لگائے گا اب یہ جو footballer اس کو kick لگا رہا ہے تو اس کو kick لگانے کے لیے بھی force کی ضرورت ہے اور اس کو روکنے کے لیے بھی آگے football کو goal ہونے سے بچنے کے لیے روکنے کے لیے بھی force کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کو بھی force کی ضرورت ہے اور اس کو بھی force کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یعنی کہ دیکھیں اس میں اگر دیکھیں تو ball کی direction بھی کیا اور یہ change ہو رہی ہے تو اس میں دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں کہ it also changes the direction of motion object کی direction بھی change ہو رہی ہے state بھی change ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ move کروانے کے لیے بھی force کی ضرورت ہے روکنے کے لیے بھی force کی ضرورت ہے تو یہ اس کی first example ہے اسی طرح ایک جو کرکٹر ہے جو ایک کرکٹر ہے وہ بیٹ کے ساتھ جب وہ hit لگاتا ہے تو جب وہ بیٹ کے ساتھ hit لگاتا ہے تو وہ بھی جو ball ہے جب وہ boundary کے پاس جاتی ہے تو دیکھیں ایک تو ball کی جو direction ہے وہ change ہو رہی ہے اور جو ایک کرکٹر جب hit لگاتا ہے ball کو تو وہ بھی with the help of force لگاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو دو اس کی examples ہوگی ایک یہ والی example code کر دے اس میں ایک یہ والی code کر دے یعنی کہ دونوں صورت میں force کی ضرورت ہے اس کے علاوہ force کو represent کیسے کرتے ہیں اگر ہم اس کی representation دیکھیں تو اس کو represent کیا جاتا ہے f کے ساتھ اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں arrow کیونکہ یہ ایک کونسی quantity ہے یہ ایک ہمارے پاس vector quantity ہے vector کیوں ہے کیونکہ اس میں force میں direction بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور direction کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم force کی direction کو change کرتے ہیں یعنی کہ اگر ادھر hit کریں گے تو ball ادھر آئے گی ادھر hit کریں گے تو ball اس طرف جائے گی تو ہم اگر direction change کر دے تو ball کی جو state of motion ہے وہ بھی change ہو جاتے ہیں اس لئے اس میں direction کا factor ہے تو یہ ایک vector quantity ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ vector quantity ہے اس کو represent کرتے ہیں f کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم arrow لگاتی ہیں اس کے اگر ہم formula کی بات کریں تو اس کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے f is equal to m a ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہوگی یہ آپ نے لکھ دینا ہے formula کیا ہے quantity کونسی ہے represent اس کو کسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے force کے related ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں inertia کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو inertia کو اس کے بعد دیکھتے ہیں inertia ہمارے پاس ایک ایسی resistive property ہوتی ہے objects کی inertia inertia کیا ہے یہ objects کی resistive property ہوتی ہے in any state of rest اور uniform motion یہ کیا ہے ایک resistive property ہے resistive property کا کیا مطبع ہے یہ چیزوں کے اندر ایک property موجود ہوتی ہے جب بھی ہم اس میں کوئی change لانا چاہتے ہیں تو وہ آگے سے resist کرتی ہے یعنی اگر کوئی چیز rest میں ہے تو اگر ہم اس کو rest سے move کروانے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے resist کرے گی یعنی کہ وہ ہمیں move کروانے سے resist کرے گی لیکن اگر کوئی چیز move کرتی ہماری طرف آ رہی ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ بھی چیز آگے سے resist کرے گی یعنی وہ ہمیں move ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہمیں overcome کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو ہر object کے اندر جس کا mass ہوتا ہے اس میں resistive property ہوتی ہے اور اس میں دوسرے لفظوں میں inertia موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی example کیا ہے کہ let's pose یہ ایک آپ کے پاس ایک glass ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے ایک cardboard رکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس cardboard کے اوپر ہم نے کوئی بھی ایک coin رکھا ہوا سکہ رکھا ہوا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس cardboard کو یہاں سے کھینچتے ہیں pull کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکہ اس کے ساتھ move نہیں کرتا بلکہ یہ downward move کر جاتا ہے کیونکہ اس کی یہ state ہے تو ہم جب اس کی state change کرنا چاہیں گے تو یہ اپنی state کو برقرار رکھتے ہوئے inertia کی وجہ سے یہ نیچے fall down کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ move نہیں کرتا تو یہ inertia کی example ہے اس کے علاوہ inertia کو relate کیا گیا کس کے ساتھ نیوٹن نے relate کیا کہ inertia جو ہے وہ depend کرتا ہے mass کے اوپر اس کی dependence کیا ہے inertia depend کرتا ہے کس کے اوپر یہ depend کرتا ہے mass کے اوپر تو کسی چیز کا جتنا mass زیادہ ہوگا اس کی اتنی resistive property زیادہ ہوگی یعنی وہ اتنا زیادہ آگے سے resist کرے گا اور اس میں اتنا زیادہ inertia ہوگا اس کی example یوں دیکھ لیں کہ ایک cycle ہے اس کو جو روکنا آسان ہے کیونکہ اس کا mass کم ہے اس کی resistive property کم ہے اس کا inertia کم ہے اس کے نسبت اگر ہم دیکھیں اگر ایک گاڑی آ رہی ہے ہمارے پاس کار آ رہی ہے ہماری طرف تو اس کو روکنا مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ اس کا mass زیادہ ہے اس کی resistive property زیادہ ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کا inertia زیادہ ہے تو آپ نے اس میں یہ بتا دینا inertia کی definition یہ والی example اور یہ depending کس کے اوپر کرتا ہے mass کے اوپر جتنا mass زیادہ ہوگا اس کا اتنا inertia زیادہ ہوگا اچھا اس کی ایک اور بھی example دیکھ لیں کہ اگر ایک table کے اوپر book پڑی ہے ایک table کے اوپر صرف ایک book پڑی ہے یہ table ہے let's say یہ table ہے تو اس کے اوپر let's say ایک book پڑی ہے ایک book پڑی ہے تو اس کا mass کم ہوگا as compared to اگر ہمارے پاس دو books پڑی ہیں ٹھیک ہے ان کا mass زیادہ ہوگا تو ان کو اٹھانا مشکل ہوگا اگر تین books پڑی ہیں ٹھیک ہے اگر تین books ہیں تو اس کا مطبع ہے اب mass اور زیادہ ہوگا تو تینوں books کو اٹھانا مشکل ہوگیا کیونکہ mass جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے inertia بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ resistive property بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب table میں سے جب ہم کچھ چیز اٹھاتے ہیں جیسے اگر ہم pen کو اٹھائیں تو ہمیں feel نہیں ہوتا ہم easy لی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ اس کا mass کم ہے inertia کم ہے لیکن اگر ہم اس کی comparative day اگر ہم بھرا ہوا اپنا bag اٹھاتے ہیں تو وہ میں feel ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس کا mass زیادہ ہے وہ آگے سے بہت زیادہ resist کر رہا ہوتا ہے اس کا inertia بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ inertia والا topic کا clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا momentum کیا ہوتا ہے momentum momentum کہتے ہیں دیکھیں جب کوئی body move کر رہی ہوتی ہے تو motion کے دوران اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کا mass ہوتا ہے اور دوسرا اس کی velocity ہوتی ہے تو دیکھیں اس کو define کریں تو یہ ہوتا ہے quantity of motion of objects objects کی چیزوں کی جو motion ہے اس کی quantity کو momentum کہتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے یہ اس کی definition ہے یعنی کہ چیزوں کی motion کی quantity مقدار جب کوئی چیز move کر رہی ہے کسی velocity کے ساتھ اس کی کتنی مقدار ہے basically وہ اس کا momentum ہے یعنی دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں ایک اس میں motion ہے اور ایک اس میں quantity ہے motion کا مطلب ہے velocity quantity کا مطلب ہے mass تو mass اور v m اور v جب یہ دونوں کا product لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا momentum which is also a vector تو دیکھیں یہ مرپس formula آ گیا momentum کو پی سے represent کرتے ہیں اوپر میں نے arrow اس لیے لگایا کیونکہ یہ ایک vector ہے m کی اوپر اس لیے نہیں لگایا یہ ایک scalar ہے v is also velocity is also vector ٹھیک ہے اس کو represent کسے کرتے ہیں اس کو ہم represent کرتے ہیں representation میں آئیں تو اس کو ہم پی سے represent کرتے ہیں یہ quantity کون سی ہے یہ quantity ہمارے پاس کون سی ہے یہ ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اور end پہ اس کا formula کیا ہے تو formula اس کا ہمارے پاس آ گیا p is equal to m v ٹھیک ہے تو یہ تھا momentum hope so کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ